یا صاحب الزمان یا بارس قرآن آج اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان فطرت کو بچائے اور کس کا سہارہ دے شریعت کا سہارہ دے اور شریعت میں باقی تب رہ سکتا ہے جب انسان اپنے وصولوں کا پکا جب تیرے وصول کچھے پڑ جائیں جب تو اپنے وجود کو بہت سستا پیچ دے اے انسان وصخر رکو ما فی السماوات وما فی الارض میں نے پوری قائدات کو تیرے لیے مسقط دیا تھا یہ چاند یہ جران یہ پرن یہ تنویل یہ شمس و قمار یہ سارہ کچھ میں نے تیرے لیے بتائی لیکن فرمایا جب فطرت بدل جاتی ہے جس کو میں نے اس کی خدمت کے لیے بنایا تھا یا اسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے کتہ میری خدمت کے لیے تھا لیکن فطرت بدلی تو انسان کتے کا خادم بن گیا شنپو سے کتے کو دولا رہا ہے بیٹ کتے کے لیے پہتری کپڑے کتے کے لیے پہتری کھانے کتے کے لیے تو جب دامنِ حلو بائد کو چھوڑے گا تو کتوں کا ہی غلام نہیں گا اور اگر دامنِ حلو بائد آئے گا تو تجھے غلامی بھی کسی حیوان کی نہیں معزون کی نصیح ہوگی جس غلامی پہ آلی فخر کرے یہ غلامی اور یہ کم ہوگا تو کام کر رہے یہ تحچک کی بات نہیں ہے لوگ یزید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فطرت مسک ہو چکی ہے فطرت مسک ہوتی ہے نا تو انسان پسک چیزوں کے پیچھے جاتا ہے تمہاری فطرت میں تھا کہ تو اعلی تریمی چیزوں کو پسک کریں انسان عالم سے محبت کرتا ہے علم سے محبت کرتا ہے اب علم ڈاکٹر کی صورت میں ہو انجینئر کی صورت میں ہو علامہ کی صورت میں ہو انسان علم سے محبت کرتا ہے یہ تمہاری فطرات کبھی کسی کو دیکھا وہ جہل سے محبت کرے انسان خوشبو سے محبت کرے کبھی کسی کو دیکھا بدبو سے محبت کرے لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو بنایا کہ دیکھو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدبو سے محبت کرتی ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے دنوں پہ میں نے مہر لگا لیا اب ان کو اچھائیوں میں لذت نہیں ملتی برائیوں میں لذت ملتی ہے اب ان کو نور میں بیٹھ کے تسکی نہیں ملتی ظلمت میں تسکی ملتی ہے اس کی زندہ مثال مکھی ہے جب انسان نہا کے باہر نکلتا ہے پورا بدن صاف ہے بدن کے کسی حصے پہ زخم ہوتا ہے مکھی پورے بدن کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے کیونکہ اسے گندگی میں مزا آتا ہے دنیا در حسین کو چھوڑ کو یزید کو چھوڑ دا ہے حسینیت زندہ حسینیت زندہ جتیدیت مردہ جتیدیت مردہ حیدنی مردہ